یہ واقعہ لطائف اشرفیہ میں بھی ہے برکات چشتیہ میں بھی ہے اور حضرت عبد الرحمن چشتی کی مرتو الاسرار میں بھی یہ واقعہ ہے اور خزینت الاسفیہ میں بھی اس کا اشارہ ہے پورا تفصیلی واقعہ اس میں نہیں ہے ان تین کتابوں کو ذہن میں رکھیں حضرت نظام الدین یمنی حضرت بابا حسین حضرت شیخ کبیر اباسی جو آپ کے خلیفہ اجل سب اسی بوٹ میں تھے سمندر کا سپڑھ تھا اچانک نظام یمنی فرماتے ہیں اچانک میرے من میں خیال آیا بس کہ جہاں ہم جاتے ہیں دیکھئے گا وہاں ہمیں ہمارا پیر بھائی ضرور ملتا ہے کوئی نہ کوئی شناسہ پہچان والا مل جاتا ہے اشرفی مل جاتا ہے کیا انڈیا نوشین کی گہرائی میں بھی کوئی اشرفی ہے بولے نہیں تھے he didn't say just thought صرف سوچا بتاتے ہیں کہ ابھی میں خیال ہی کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا عجیب الخلقت چیز کہ سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے ایک شخص ظاہر ہوا جس کا سر سے لے کر کمر تک انسان کی طرح اور اس کے نیچے مچھلی کی طرح فش کی طرح اور اس نے جھک کے کہا ہے مسافروں تم میں اشرف کون ہے حضرت نظام یمنی فرماتے ہیں کہ یہ سن کر میں تو رقص کرنے لگا گویا میری قیفیت ایسی ہو گئی تھی جیسی نظام الدین کی منزل کو دیکھ کر خسرو کی ہوئی اور کہا نمی دانم چمنزل بوش سو جائے کے منبودم تم میں اشرف کون ہے مقدم پاک نے مسکر آ کے فرمایا ہاں بولو میں اشرف ہوں کہا حضور میں آپ کے غلام کا غلام ہوں I'm not your slave I'm a slave of your slave توجہ سے سنیے گا غلام کا غلام استیارہ تھا مقدم پاک سمجھ گئے کہ اچھا 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 تم میرے مریدو خلیفہ درر البحر کے مرید ہو کہا حضور ہم لوگ درر البحر کے مرید ہیں اسی سمندر کی اندر ہم رہتے ہیں ہم five thousand ہیں five thousand ہم لوگ ہیں اور اسی سمندر میں ان کی حکومت ہے اور پورا شہر انہیں آباد کر رکھا ہے اور اس شہر کا نام مدینہ تول اشرف ہے the town of اشرف اشرفیوں اپنی نسبت و قسمت پہ ناز کرو تمہاری تمہیں کون مٹا پائے گا یا تمہاری گہرائی تو ہی سمندر کی گہرائی تک ہے اسی لیے حاسدوں سنو تمہیں ہمیں مٹانے کا خواب بند کر دینا چاہیے کیونکہ ہمیں مٹانے کے لیے تمہیں پورا دریا مٹانا پڑے گا اور جب تک جب تک دریا میں پانی رہے گا تب تک سلسلے مخدوم سمنانی رہے گا سمنہ کا تخت چھوڑ کر غسل ورا ہوئے یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا سلسلے مٹانا پڑے گا